مفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری اور وفاقی وزیر برائے سنت و پیدوار مختوم خسرو بختیار نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودری کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت میں استحقام آ رہا ہے پچھلے ادوار میں معیشت تباہ حالی کا شکار تھی کرنٹ آکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نیچے لے کر آئے ہیں جبکہ خرچیں زیادہ تھے اور آمدن کم تھی کرنٹ آکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا بیس بلین ڈالر کے اوپر تھا یعنی ہم جو چیزیں مغوا رہے تھے اور جو چیزیں بیج رہے تھے ہمیں بیس بلین ڈالر کا فرق تھا الحمدللہ وہ بھی ہم نے تین سالوں میں زیرو کے اوپر لے گیا ہے تو جس طرح سے ایک گھر ہوتا ہے گھر کے اندر اگر ایک گھر کے اوپر جب اخراجات زیادہ ہو آمدنی کم ہو تو پھر گھر کیا کرے گا وہ کرزے لے گا وہ دوستوں سے مدد مانگے گا ایسے ہی آگے جالے گا اسی طرح سے جو ہے اس کا حال تھی ہماری خرچیں بہت زیادہ تھیں آمدنی بہت کم تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک معاشی بہران پیدا ہو گیا تھا اور ہم کرزوں پر کرزے لیے جا رہے تھے اور اپنا ملک جلا رہے تھے ان تین سالوں میں یہ سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے بجرعظم عمران خان کا وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی جو معاشی سمت ہے وہ صحیح کی ہم نے پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 بلین ڈالر سے اس کو صفر پر لے کر کے آئے ہیں ان کے کہنا تھا کہ ہم نے تمام سنتوں کو پھر سے قدموں پر کھڑا کیا ہے اور ہم نے کرزے اتارنے میں اہم کردار ادا کیا ہے جبکہ روز مرہ کی اشیاء خودنوش میں کمی آ رہی ہے گاڑیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ملک میں گاڑیوں کی قیمت کم ہو گئی جو لوگ پہلی بار گاڑی لے رہے ہیں ان کے بھی خاص اقدام کیا جا رہا ہے دوسری جانب خسرو بختیار نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ملک میں گاڑیوں کی پیداوار کو بڑھا رہے ہیں اور گاڑیوں کے قیمتوں کے اوپر ٹیکس کم کیے ہیں چھوٹی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس بھی کم کیا اور 660 سیسی میں ایک لاکھ کی قیمت کم ہوگی ہزار سیسی میں بھی ڈیڑھ لاکھ تک قیمت کم ہوگی نئی قیمتیں کچھ دنوں میں مقرر ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ گاڑیوں کی جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اس سے 3 لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوں گی انہیں نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے سال 26 لاکھ موٹر سائیکلز بنیں اگلے سال 30 لاکھ موٹر سائیکلز بنیں گے اس زمن میں کوئی 4 لاکھ کے قریب نوکریاں پیدا ہوں گی پاکستان کی معیشت کی گروت کے لیے انجینرنگ اور ٹیکنیکل سیکٹرز کو بہتر بنانا ہوگا